سے لے کر کے آسپسٹال تک ساری سبداؤں میں آپ ساہتہ دلاتے رہتے ہیں لیکن یہ سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک سچھا میں تو دس یار پانے والا دس یار میں اپنے پریوار کی بہتہ نہیں کر سکتا تو آنے والے دنوں میں امرجنسی کے لیے اپنے وہ کیا رکھتا ہوگا اپنے گھر پہ آج روٹی کی بہتہ کر رہا ہے کہ کل کے لیے بچا کے رکھے تو روٹی کی بہتہ کرنے وہ اس کے سارے گزر جاتے ہیں تو آنے والے دسوں میں کوئی کسی کے ساتھ تیزتی ہو سکتی ہے تو اس کی بات کہاں سے ہوگا کہ سرکار کو سوچنا چاہیے نشی طور پر میں بھی مانگ کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے مانگ کرتا ہوں کہ نشی طور پر ماننے مکبتری جی کو ایک کوئی اہتک ساہتہ آراز جتنے بھی سچھا میں تطاہت ہو رہے ہیں جن پریشتیوں میں ان کو اہتک ساہتہ آراز کچھ کچھ ملنی چاہیے اور ان کے پریوار کو کسی کے پریوار کو جو بھی ان کے چاہے پتنی ہو پتی ہو یا بچہ ہو کوئی بھی ہو اس کو جیو کو پارجن کے لیے ایک لوگوں کو کہیں کہیں اس میں ایڈیسٹ کرنا چاہیے چاہے جس میں ایڈیسٹ کر رہے ہیں میں نے کہا تھا ہوں کہ آہ ادیہ پک بنا دو یا ملتاکاسک میں کر دو یا نہیں کہیں ان کی ایک بہستہ بنا ہو جسے ان کے پریوار کی روزی روٹی چلتی رہے ہیں ان کی گجر بسر ہو جائے یہ چیز ہونا چاہیے ہمارے ساتھیوں سے میں کہوں گا آج جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیے ملتے جلتے رہیے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہیے سمبند بنائے رکھئے لوگوں سے وارتہ علاپ کریے سمنویں استعاپت رکھئے کسی کے ساتھ کوئی گھٹنا در گھٹنا نہ ہونے پاہ ہوئے بہت غلط بات نکل کے آتی ہے جب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اطاعت ہو گیا تو اس کے پریوار کا سوچنے والا کون ہے اور جو بھی ہمارے ساتھی ہیں جو اوساد میں ہیں میں ان سے کربد نبیدن کروں گا کہ آپ اوساد میں نہ رہو سنگٹھن آپ کے لیے لگا ہوا ہے سرکار بھی آپ کے لیے سوچنا شروع کر دی ہے جو کہ سرکار کے نمائندے ہم ہماری پیر بھی کر رہے ہیں سارے لوگ ملے آدھلے بھولان تیواری جی کا کیا ملنا ہے وہ تو سچھا میت سے ان کو ووٹ بھی نہیں ملنا ہے آدھلے سریچان سرما جی کا کیا ملنا ہم لوگوں سے ہم ان کو ہم لوگ ووٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں نے دریہ دلی دکھاتے ہوئے جندہ دلی دکھاتے ہوئے ہم لوگوں کی سمجھ سمجھ کر کے وہ لوگ آگے بڑھے اور سرکار سے بات کر رہے ہیں نچے طور پر کچھ ان کو سمادان نکلے گا لیکن اوساد سے باہر آپ نکلیے اگر کہیں بھی سمپرسٹیاں ہیں کوئی بہت زیادہ اسٹھتی گر بڑھا ہے تو آپ اپنے جرادت سے بات کریے بلا کر دسکار ساتھیوں شواغت ہے آپ سبھی کا آج کی اس نئی ویڈیو میں سکشہ میتروں کے اندر کافی کہا جائے کہ کافی کنفیوزن کی ستھیتیاں تھیں کہ آخر ہمارے بھویس نردھارڑ کے لیے سرکار کیا کرنے والی ہے کیا اسٹھائی کرار ہوگا بھی یا پھر رہی فائنل اس کے اوپر ڈیسیزن آ چکا ہے اس کے اوپر فائنل طریقے سے ایک بیان بھی پریسید ہوا ہے اس بیان کو آگے ویڈیو کے ساتھ میں آپ سبھی کو دکھائیں گے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے گا اس کے مد میں ساری باتیں پروپر طریقے سے رکھی گئی ہیں حالی کے اندر کیا کیا پرکنیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر بھی بارتائیں ہیں سبھی سے ریکویشٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں جو بھی بن پڑے گا آپ کے لئے ہم سائیوگ نشی طور پر چاہے جلیس سے چاہے پردیس سے یا آپ بھی بیقیت روح سے کرانے کا پریاز کریں گے لیکن آپ لوگ حطاحت مت ہوئے جندہ رہو گے تب ہی اپنے پریوار کو سمحال پاؤ گے آپ کا بچہ آپ کے پتنی آپ کے لوگ آپ کے ساتھ جندہ کر کے بھی کچھ رہ سکتے ہیں ایک روٹی کھا کر کے گجر بسر کر لیں گے لیکن اگر آپ نہیں رہو گے اس پریوار کا پوچھنے والا کون ہوگا یہ چیزیں ہیں یہ چیز ہمارے ساتھی نہ کریں جی مصرآ جی میں اپنے ساتھیوں سے ہی نبیدن کروں گا نوت کروں گا اور کہوں گا کہ دھائر رکھئے اب آپ کو بہت زیادہ دین انتظار نہیں کرنا ہے سرکار آپ کے پچھ میں سوچنا شروع کر دی ہے سمیں تو نہیں بات سکتے ہیں مصرآ جی کیونکہ سرکار میں سمیں باتنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے یا کچھ چیز تو کہہ دینا ہے کہ یہ چیز نہیں لیکن نشی طور پر بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اب یہ مجھے لگتا ہے اور آپ لوگ بھی دھائر بنائے رکھیں جی مصرآ جی آپ سب کا آبھار اور دھنیواد مصرآ جی نے اپنی بات کی اور چونکہ سمیں ہو رہا ہے اگلا پروگرام میرا پھر ایک بیہار کے مدی پر ہے بیہار میں باڑ ہے بری طریقے سے باڑ کو لے کر ہم لوگ چنتت ہیں بہت نقصان ہو رہا ہے تو اگلے پروگرام میں ساتھی جرور جڑیں باڑ کو لے کر جس حساب سے پپو یادب نے اپنے پتا کی موت کے بعد بھی گاؤں گاؤں جا کر جو لوگوں کی مدد کی ہے مجھے نہیں معلوم وہ کس دل کے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ کس پائٹی کے ہیں لیکن جو مدد کرتا ہے اسے ہم یاد رکھتے ہیں کہاں ہے نیتیز کمار جو مکہ منتری ہیں کہاں ہے تیجسو یادب جو جپٹی سی ایم رہ چکے ہیں لیکن ایک نردلی بیدھائک اب انہیں پتا جی کی تیر بھی نہیں کر رہا ہے تریوں دس ہی سنسکار نہیں کیا ہے اور وہ گھر گھر جا کر گھر گھر جا کر لوگوں کے پاس جا کر مدد کر رہا ہے آج ایک ہیلیکوپٹر بھی کالکلویت ہوا ہے گر گیا ہے باڑ کا راہت سامن لے جا کر تو نیشت روپ سے یہ میرا آپ سب سے انرود ہے ساتھی ہم نے آپ سب سے کہا تھا کہ کچھ آرثیق سیوگ ہو تو آپ سب لوگ کرتے رہیے تاکہ یہ آواز بنی رہے کبھی کبھی سنکٹ آتے ہیں اتار چڑھاؤ کے تو میں تو مصراجی کو ساتھ دیکھتے ہیں مصراجی سے یہ امرود کر لیتا ہوں